اسلام علیکم دوستو ایک بڑی اہم خبر کہ سوہ میں سب سوکے اٹھا تو پہلی خبر جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو دنی پرویز الائی کا فرنٹ پینڈ سوہیل اصغر انٹی کرپشن کے عملے کی کسٹڈی سے وہ فرار کی اور وہ بھاگ گیا سوہیل اصغر جو کہ اس پہ بہت سے سوالات اب جنم لے رہی ہیں اور اس پہ سے سب سے اہمیت کی حامل بات تو ایک ہے کہ سوہیل اصغر جو ہے وہ تو بڑا ایک ہے اس کے مطالق اگر کہا جائے کہ پرویز الائی ایک دیو ہے اس دیو کی جان فقط ایک شخص کے قبضے میں ہے جس کا نام سوہیل اصغر ہے اور دوسرا جو توتا تھا وہ محمد خان بھٹی تھا سوہیل اصغر جو ہے وہ بجر وائلہ ڈیویجنز کے تمام ٹھیکوں ٹھیکے جتنے بھی ترقیاتی ہائیویڈ ڈیپارٹمنٹ کے خصوصاً بلڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� یہ کردار سوہیل اصغر کا بڑی اہمیت کا حامل تھا انٹی کرپشن میں زفر چٹھا صاحب جو پولیس گروپ کی ہیں وہ ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب ہیں انہوں نے ایک مسلمہ میں اردہ کر رکھا ہے کہ آپ چودری پرویز علائی اور ان جیسے تمام کلپلٹس کو جو پولٹکس کی آرڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ اگر آپ اس کا حجم ملحظہ فرمائیں تو وہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر میزوں کے میزیں بھر جائیں پہرحال پرویز علائی خلاف مقدمہ گجرانوالا کے تھانا مارڈل ٹاؤن میں سرکل افیصل انٹی کرپشن کے مضایت میں درج ہوا اور ان کے جو فرنٹ منٹ تھا پرویز علائی کا سوہیل اسگر جو مونس علائی کا بھی فرنٹ منٹ رہا اس کو انہوں نے لٹین کیا گرفتار کر دیا اور اسے جب تفتیش کی گئی تو اس میں بہت سے بہت سے رازوں کو اس نے سامنے لے کے آیا اور اس میں پھر انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ہائیویڈ ڈپارٹمنٹ کے بہت سے افصروں کو بھی شامل تفتیش کیا بہت سے ٹھیکتار بھی شامل تفتیش کیا اور اس میں بہت سے ایسے پروجیکٹ سے جس میں واضح طور پر وہ کرپشن کے ثبوت مل رہے تھے اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ چودری پرویز علائی کی جن کی جان اسی توتے میں تھی گجران میں ڈیویجنل امرڈی بہاوزین گجران اور خود گجران والا میں جتنے بھی ٹھیکے تھے وہ اسی کی مرضی اور منشاہ سے ٹھیکے داروں کو ملتے تھے اور ہائیویڈ ڈپارٹمنٹ کے ایکسین ہوں یا اسی ہوں یا اس ڈیو ہوں کسی کی مجال نہ تھی بلکہ پوسٹنز وغیرہ بھی اسی کی مرضی سے ہوتی تھی پہلے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کی جان چھوٹ جائے اور پرویز علی نے اپنی طرف سے بھی بڑی کوشش کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودری پرویز علی کے گھر پر جب ریٹ ہوئی تحیل زفر چٹھا صاحب نے جو ڈی جی ہے انہوں نے ایک بڑی بھاری پولیس کی نفلی کے ساتھ لاہور میں یہ گھر ریٹ کی تو وہاں بھی ایک بات یہ تھی کہ چودری پرویز علی نائٹن ایٹی سے پولٹکس میں ہے بلدیات کا ملیسٹر رہا آپ کے علم میں ہے سپیکر رہا وزیراعلا رہا دو بار تو اس کے بڑے ڈیپ روٹس ہیں اس محکمے میں ہم محکمے میں بہت گہرائی بہت گہرائی تک آپ کو تصور پھی نہیں کر سکتے کہ پرویز علی کے کہاں تک سرائیت کیا گیا سرسول ہے تو جب وہ ریٹ کے لیے گئے تو انٹی کرپشنل ڈپارٹمنٹ کے ہی حالانکہ یہ سوہیل زفر چٹھا صاحب کا ہائی سیکرٹ ایک منصوبہ تھا جس کا کاروں کاروں کسی کو خبر نہ تھی اور جب وہ ریٹ کے لیے رمنا ہوئے تو اس سے کچھ ٹائم پہلے وہاں سے انٹی کرپشنل ڈپارٹمنٹ سے ہی چودری پرویز علی کو بہرہا سے اطلاع کر دی گئی تھی کہ بھی آپ کے دار ریٹ ہو رہی ہے تو چودری پرویز علی سرکاری گاڑی پہ بہر نکلنے کی بجائے یا اپنی گاڑی پہ بہر نکلنے کی بجائے وہ شجاعت حسین کے گھر گیا اور وہاں سے اس کی گاڑی پر بیٹھ کر وہ پھر وہاں سے چلا گیا اور جب سوہیل زفر چٹھا وہ اپما پولیس کے باہر ریٹ کیا وہ آپ کے سامنے گئے کہ ریٹ کس طرح بختل بند گاڑی سے توڑا گیا اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے گئے لیکن سوہیل اصغر جو مین ملزم ہے جو مین ملزم کا فرنٹ مین ہے جو ذری پرویز علی کا یہ اس کے پاس بہت سے راز تھے جو اس کے سینے میں تھے جس کو اگلوا لیا لیا تھا اب سوہیل اصغر نے یہاں یہ کیا کہ صبح اسے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے سینے میں جاتا ہے پھر کمال ایکٹنگ کرتے ہوئے حوالات میں ہی اس کو جب دل کا دورہ پڑتا ہے جس قسم کا وہ کی جو سینے پہ ہاتھ رکھنا ہائے ہائے کرنا اور دورہ ہو جانا تو یہ ہی ایکٹنگ سوہیل اصغر نے کی اور اس کے بعد اس کو تمام اولینے دیکھا پھر وہاں اس کو اٹھا کر ہسپتال لے کے جائے جا رہا تھا اب بسا یہ تھا کہ انٹیک اپشن ڈپارٹمنٹ کا یہ عملہ جنرل بسٹینڈ بجرانوالا کیا لینے کیا تھا ہسپتال تو کسی اور بھی روپر ہے یہاں وہ کیا لینے کیا تھا اور وہاں سے پہلے سے موجود ایک ڈالے پہ سات لوگ آئے انہوں نے ہتکڑیوں سمیت سوہیل اصغر کو وہاں سے اٹھایا اس عمل میں دو تین سوال بیور رکھتے ہیں نمبر ایک کہ وہ جنرل بسٹینڈ میں کیا لینے کیا تھے ہسپتال کہ اگر اس کو دل کا دورہ پڑھا تھا سوہیل اصغر کو تو ہسپتال ریسکیو کرنے کے بجائے اس کو جنرل بسٹینڈ کیا لینے کیا بس کے اڈیبر بٹھا کر بس پہ لے کے جانا تھا انہوں نے اور دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کس سے اجازت نہیں تھی کیا اس کے لیے سوہیل زفر چٹھا صاحب سے اجازت لی گئی یا سرکل آفیسر سے اجازت لی گئی تھی اور تیسرا اسلاح میں موجود تھا تو اس کے لیے انہوں نے ریزیسٹنس کے ہواں دکھائیں اب یہاں ایک بات سامنے آتی ہے کیونکہ چودری پرویزرائی ایک بات اثر آتی ہے اس کے بڑے گہرے مراسم ہیں اور نہ صرف افسران میں بلکہ گجرات کی گجرمویلہ ڈیویجن کے تمام وہ جرائم پوشہ لوگوں کی پشت پناہی بھی کرتا رہا ہے سب جانتے ہیں کہ گجرات کے سپیشل وہ لوگ جو اس سے کسی نہ کسی مخالفت میں یا محبتوں میں کی اسید ہیں پرویزرائی کے وہ جانتے ہیں کہ گجرات کی پوری تحصیل کیا زلہ کیا بلکہ ڈیویجن میں ترائم جرائم پوشہ لوگوں کے ساتھ اس سے کس قدر گہرے مراسم ہیں جو جن کو مقدموں سے بری کروانا مقدمات میں الجھانا اور بہت کچھ کروانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ان کی پشت دنائی کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اشارے پر یہ واقعہ ہوا اور لیکن یہ کیلہ ایسے نہیں ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کے خلاف کیوں نہ ایف آئی آئر کٹی ہوئی ابھی تک اور انہوں نے بس ٹینڈ کے اس لاریہ ڈیتھانے میں ایف آئی آئر انہوں نے لانچ کروائی ان کے خلاف سات ملزمان جو وہاں ڈالے میں تھی یا سویل اصدر کے خلاف انٹی کرپشن کے عملے کے حراست سے فرار ہونے کی ایف آئی آئر کروائی تو یہ ایک ایف آئی آئر بھی ایسی ہی تھی اور اس سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انٹی کرپشن میں وہ کالی بھیڑے موجود ہیں جو پوری پشت جو ان کو مکمل طور پر مخبری کر رہی ہیں اور اس کے لیے مدد فرار کر رہے ہیں اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس ایف آئی آر کو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ان تمام لوگوں کے خلاف سرکل آفیسر جو وہاں جو گجرانوالہ کا سرکل آفیسر تھا انٹی کرپشن کا اس کے خلاف ایف آئی آر ہونے چاہیے اس کو حراست پر لے جانا چاہیے مگر انہیں تفتیش کے مناسب مراحل سے گزارا جائے جو ایک پنجاب پولیس کا طریقہ ہوتا ہے تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی بتانے سے آئے گا اور یہ محسوس ہوگا کہ کتنے پیسے لے کر یا کس کے حکم پر سوہر اثر کو وہاں سے فرار کروایا گیا اب مجھے ایک اور مسئلہ ہے کہ سوہر اثر کی اپنی جان خسرے میں ہے کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کسی نہ کسی مور پر آج یا کل یا ابھی یا کچھ دنوں کے بعد سوہر اثر کسی طرح کسی پولیس کتابلے میں کاؤنٹر میں مانا جائے گا اور یوں پرویس علیہ کے خلاف ایک بہت بڑا دوا کہ اس کا فرنٹ پین اس کا قصہ ختم ہو جائے گا اور یہ جو انٹی کرپشن کا معاملہ اس وقت بہت گرم ہے اس کا ایک باب کا ختم ہو جائے گا تو اس لیے ویجلینٹ ہونے کی ضرورت ہے اور یہ میرا صحافتی ایک ویجدان کہہ رہا ہے کیونکہ بندریہ کے پاؤں جلے تھے اس نے اپنے بچے نیچے دے دیئے تھے تو سوہر اثرکہ کا فرار ہونا اور اس کے بعد وہ کہاں جائے گا یہ سب کو پتا ہے کہاں جائے گا وہ ان کی کسٹرڈی میں جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ پولیس دپارٹمنٹ کے ہی اس کے کیونکہ اس کی پورے پنجاب کی پولیس میں پنجاب کے محکمہ مال میں ہر محکمہ میں کھوٹے اس کے اپنے ڈیپیوٹ کی ہوئے اپنے تائنات کی ہوئے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کسی پولیس مطابلے میں مروانا دیا جائے تو اب آپ سے اجازت انشاءاللہ اس کے پر مزید اپنے اپنے دیتا رہے